نمازکار میں ہوں آشکی ستری پاٹھی آپ کے ساتھ اور بولٹن کے شروعات انانت ناک سے آ رہی بڑی خبر سے جہاں آتنک وادیوں نے ایک ناغرک کو گولی مار دی دراصل ادھمپور کے رہنے والے دیپک کمار کی گولی لگنے سے موت ہو گئی آشا جی پورا میں یہ گولی ماری گئی سرکشابل انہیں علاقے کو گھیر لیا ہے اور اب اس پورے معاملے میں آتنک وادیوں کی سرچ کی جا رہی ہے دراصل یہ جو پورا معاملہ سامنے آیا انانت ناک سے جہاں پر ایک ناغرک کو گولی ماری گئی آتنک وادیوں کے دوارا ادھمپور کے رہنے والے دیپک کمار کی گولی لگنے سے موت ہو گئی سرکشابلو نے علاقے کو گھیر لیا ہے سرچ لگاتار جاری ہے آتنک وادیوں کو لے کر کے تلاش کی جاری ہے دراصل اس آتنک وادی گھٹنا میں دیپک کمار نام کے ایک ناغرک کی ہتیا کر دی گئی ہے آشا جی پورا میں گولی ماری گئی آتنک وادیوں دوارا اور کیا کچھ اس پورے معاملے کی ڈیٹیل سے آگے آپ کو بتائیں گ ایک ناغرک جو کہ ادھمپور کا رہنے والا ہے جس کا نام دیپک کمار بتایا جا رہا ہے گولی مار کر اس کی ہتیا کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ انت ناغرک سے بڑی خبر آتنک وادیوں نے ایک ناغرک کو گولی مار دے ادھمپور کے رہنے والے دیپک کمار کی موت ہو گئی گولی لگنے سے آشا جی پورا میں گولی ماری گئی سرکشابلو نے علاقے کو گھیر لیا ہے سرکشابلو نے علاقے کو گھیر لیا ہے سرکشابلو کی درشتی سے لگاتار وہاں پر پ اور پولیس بل اور سرکشہ بل تینات ہیں فلال آپ کو بتا دیں انت ناغ میں یہ واردات انجام دی گئی آتنکوادیوں کی طرف سے بڑتے آگے رکھ کریں گے بھوپال سے آرہی بڑی خبر کا اور سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں حضب تحرین معاملے میں ایک بڑا خورا سا سورب عرف سلیم کے سگے بھانجے پر دھرمانترن کاروپ لگا دراصل لوگوں نے دھرمانترن کاروپ لگایا لامبا کھیڑا کے رہواسیوں نے پولیس کو اس کی جانکاری دی ایٹ کھیڑی پولیس کو لوگوں نے اس کی شکایت کی ہے سورب کے بھانجے کی سندگ دھکتی ویدھیوں کو لے کر شکایت کی گئی ہے سورب سے سلیم بنا سورب راجوید ہے جس کے بھانجے پر ستانی لوگوں نے آروپ لگایا ہے اور اس کے بھانجے پر دھرمانترن کا آروپ لگایا گیا ہے سگا بھانجا سورب سے سلیم بنے سورب راجوید کے بھانجے پر دھرمانترن کا آروپ لگایا گیا ہے لوگوں نے دھرمانترن کا آروپ لگایا ہے لامبا کھیڑا کے رہواسیوں نے پولیس کو اس کی جانکاری دی ایٹ کھیڑی پولیس کو لوگوں نے شکایت کی ہے دراصل سورب کے بھانجے کی گتی ویدھیاں سندگ دھ بتاتے ہوئے آروپ لگایا گیا ستانی لوگوں کے دوارا جس پر حضب تحریر سے جڑے ہونے کی آروپ لگ رہے ہیں دراصل سورب سے سلیم بنے سورب راجوید کے سگے بھانجے کو لے کر یہ آروپ لگایا گیا ہے سلیم بنے یوک نے بھی بھوپال میں کئی دھرمانترن کرائے ہیں اگر بات کریں تو سورب سے سلیم بنے یوک اس کا ایک جو ریال بھانجا ہے وہ بھی بھوپال میں رہتا ہے لاما کھڑا میں رہتا ہے اور لوگوں کا جو کہنا ہے کہ اس نے بھی دھرمانترن کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے کیا نام ہے اس کا آہ سورت جین کے نام سے اسے ہم لوگ سب جانتے تھے اور جیسا کہ ابھی ایچ ایٹو میں پتا چلا کہ وہ ان کے جو مین سرگنا ہے وہ سورب کا جو ہے سگا ماما ہے اور یہ جو سورت ہے اس نے بھی دھرم پرویورتن کر کے اور مومنندھرن اپنا لیا ہے بتا جانا ہے ہاں پر رہ رہا ہے اور شادی بھی کیا اس نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی ہے اور یہی رہ رہا ہے آفیس بھی یہی ڈالا ہوا ہے کہا پر آفیس یہی ڈالا ہے لام اکھڑے میں ڈالا ہے ڈی مارٹ کے پاس تو کیا لگ رہا ہے کہ اس کی جو ہے گتیویتی سندگت ہوگی اب جیسے ابھی ہم نے جیسے ایچ ایوٹی نے پکڑا تو اب اس کی گتیویتی سندگت کیسے تھی وہ تو آم آدمی کو پتا نہیں چلتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہ سکتے کہ اس کی ستیتی کیا ہے یا یہ کیا کر رہا ہے لیکن جس طرح ابھی میڈیم بتایا گیا ہے کہ بھائی اس نے دھرمانترن بھی کیا کئی لوگوں کو کروائے بھی ہے اور پھر وہ ہیٹ سپیچ بھی دیتا ہے تو ہم اس سے یہ بھی اندرج لگ سکتے کہ اس کا ماما ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسی میں لپت ہو دیکھتے ہیں کہ پولیس اس پورے معاملے میں کیا کروائی کرتی ہے مگر فیلال ایچ ایٹی معاملے میں ایک نئے اپگیٹ ہے کہ سورم نے اپنے بھانجے کو بھی دھرمانترن کرا کر مسلم بنا لیا تھا پولیس اور اینائی کیا اس پورے معاملے میں چھاند بین کر پائے گی کیمرہ پرسن سنجی پانڈے کے ساتھ چیتندر شرمہ نیزوٹین لاما کھیڑا اور درگ سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں ڈبرہ پارا میں رات کے ٹرافک بلوگ کے ابھی تک سوچارو ہونے کی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے دراصل درگ رائیپور کے بیچ ڈبرہ پارا میں ٹرافک بلوگ جاری ہے نرمان دن فلائیوور اور پائیپ لائن فلائیوور میں ڈال رہا ہے اس کے لیے آج دوپہر تین بجے تک یہ ٹرافک ڈائیوورٹ رہے گا اور NH 53 پر یہ کام چل رہا ہے فلائیوور کا اور اس کے لیے جو ٹرافک بلوگ ہے وہ لوگوں کو پرباوت کر سکتا ہے اور ٹرافک ڈائیوورٹ کیا گیا ہے کچھ کچھ جو بھاری باہن ہیں وہاں سے گزر رہے ہیں اور الکے باہنوں کے لیے الگ سے وہاں پر ویوستہ کی گئی ہے تاکہ جو بلوگ ہے اس کی وجہ سے عام لوگوں کو پریشانی نہ ہو آنے جانے والوں کو سمسیہ نہ ہو اس کے لیے پریاس ہے کہ جو سترتی ہے وہ سو چاروں روپ سے چلتی رہے ہیں ممتہ ہماری سیوگی اس فقت ہمارے ساتھ جھڑ گئے ممتہ دوپہر تین بجے تک یہ ڈائیوورٹ رہے گا اس ڈائیوورٹ سے کتنی پریشانی آ رہی ہے ملکل دیکھیں اور اس کے چلتے جو ہے وہ گرم بات کریں تو لمبا لمبے ٹرافک جام سے بھی لوگوں کو گزرنا پڑ رہا ہے اور خاص طور پر گرم بات کریں تو رائیپور دورگر ملائی میں روٹین میں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے اور اس آنے جانے خاص طور پر گرم بات کریں تو دورگر ملائی سے بھی لوگ آپ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ جو ٹرافک جام ہوا ہے اس کے چلتے زہر طور پر لوگوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ پائپ لائن بچھانے کا جو کام ہو رہا ہے وہ بھی ضروری ہے تو روٹ اگر ہم بات کریں تو اس کے چلتے یہ جو مہادیو گھاٹ والا رستہ ہے یا جو بھی آپشنل جو رستے ہیں وہاں پر بھی خاص طور پر اس سے لوگ اپنا کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر مین روٹ ہی جب جام رہتا ہے تو لوگوں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ یہ کہا گیا ہے کہ آج تین بجے تک جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور پائپ لائن بچھانے کا کام بھی ختم ہو جائے گا اور روٹ جو ہے وہ پہلے کی طرح کر دیا جائے گا لیکن ڈیلی بیسز پہ جو لوگ آپ ڈاؤن کرتے ہیں ان کو جتنا سمیہ لگنا چاہیے اسے زیادہ دگنا سمیہ لگ رہا ہے جی بہت شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے ممتہ اور آگے اپڈیٹ لینے کے لیے پھر سمپر کریں گے آپ سے تو تین بجے تک یہ ڈائیورٹ رہے گا اور اسے عام لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے بڑھتے آگے ارجین سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں ارجین زلہ کے پربھاری اور ویت منتری جگدیش دیوڑا نے مہاکال لوگ جا کر نیرکشن کیا اور آندھی توفان سے کشتگرست ہوئی سب ترشی کی چھے پرتیماؤں کے نقصان کا نیرکشن انہوں نے کیا ترسل ویت منتری نے آلہ دھکاریوں کے ساتھ پورے مہاکال لوگ کا نیرکشن کیا اور نقصان کا جائزہ انہوں نے لیا اس دوران انہوں نے کہا کہ راکرتک آپدہ پر کسی کا بس نہیں انہوں نے کہا کہ سبھی پرتیماؤں کو پھر اسے ستھاپت کیا جائے گا اور اس کے لیے کاریدائی سنستہ اور ٹھیکڈاروں سے بات ہوگی وہیں اجین کے مہاکال لوگ کا کانگریس کی ٹیم دورہ کر نقصان کا اقلن کرے گی کل توفان بہت تیج گتی سے آیا ہے اور اسی میں یہاں پر جو کچھ مرتیا چھے مرتیوں کے اوپر اثر ہوا ہے انہوں کا لیکن نشت روح سے یہ بات ہے کہ ٹیکنیکل تکنیکی کمی رہی ہوگی اس کو پوری طرح سے ہم دکھوا رہے ہیں اور اسی ہفتے میں ایک آدھ ہفتے میں دو ہفتے میں یہ واپس اور بلاسپور کے رتنپور میں دشکرم ماملے میں تھانہ پرباری کو سسپنڈ کر دیا گیا ایس ڈی او پی کو اس ماملے میں شوک آز نوٹس بھی جاری کیا گیا وہیں پیڑت کی ماں کو بیل مل گئی ہے وہ جیل سے رہا ہو گئی ہے پیڑت کی ماں پاکسو ایکٹ اس پر لگایا گیا تھا دراصل پوری گھٹنا پر پولیس کی کاریشہ لی پر سوال اٹھ رہے ہیں اور پیڑت کی ماں کو ابھی زمانت مل گئی ہے رتنپورا یہ ماملہ پیڑت کی ماں پر پاکسو ایکٹ لگانے کا چنانوی سال میں چھتیس گڑھ میں شراب بندی پر سیاست جاری ہے اور شراب بندی پر سوامی شنکرہ چاری ابھی مکتشورانند نے کہا کہ کانوں